شہباز شریف کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ شیانہ اقبال کے اس میں فرد جرمائے نیب متحرک شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی تیاریاں نیب حکم نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا سابق وزیراعلا نے غیر قانونی طریقے سے پیسے کھمائے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے نیب حکم ایک کے بعد ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزیراعلا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچایا نیب نے اعلامیات جاری کر دیا ایراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں کیمپ جیل میں قائد خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ سعاد اور خاجہ سلمان کی استعداد سانحہ ساہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیر کے لوہاہکین کو انصاف نہ مل سکا جیائیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وزیراعلا پنجاب نے انیس فروری تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا ہمارے یاسر کے اسطیفے کی کہانی چودری برادران سے شروع چودری برادران پر ختم ہمارے یاسر نے چودری برادران کو دیا گیا اسطیفہ واپس لے لیا ہمارے یاسر کو بطور وزیر مادنیات کا امجاری رکھنے کی ہدایت اسطیفے کی واپسی کا فیصلہ وزیراعلا اور چودری برادران کے ملاقات میں ہوا حکومت کی ایسی کوئی نہیں نیت نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف پہنچائی جائے جنہ اسپتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادی مراقض سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں 49 فیصد بچوں کی نشو نمان نہیں ہو رہی ماں اور نومالود کی سہت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی عام جنہ اسپتال میں وی آئی پی موومنٹ مریضوں کے لیے وبال جان لفٹ نواز شریف کی آیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مختص مریض اور لواہکین سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر ہلکان علاج کے لیے آئے شہری دوہر عذاب میں مبتلا مہنگائی میں پسی عوام پر لگتار تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیدی ختم کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانزٹ آثورٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ آرب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اقراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بڑھانے کا امکان شہری پھٹ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس غریبوں کا سہارہ ہے قرائے نہیں بڑھانا چاہیے مہنگائے میں جکڑی عوام مزید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا رد عمل یہ ہوگی تو برڈن تو پڑے گا نا وہ پہلے ہے کہ پہلے والی گورنمنٹیں جو تھی وہ سب سے دی رہی تھی وہ ان کا برڈن بھی کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں پر ہی پڑتا تھا یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ جو ہے وہ انٹریکٹ ہم پر برڈن ڈالتے تھے یہ ڈریکٹ ڈال دیں گے بیس روپے میں غریب آتا جاتا ہے یہ غریب کی سہولت ختم کرنے کی ہیں سائش ہے کیونکہ اب پہلے بھی حکومت کافی مہنگائی کر چکے بجلی میں گیس میں ہر چیز میں مہنگائی کر رہے ہیں اتنا بوجھ ہے پہلے مہنگائی کا غریب آدمی پہ مزید اور بڑھ جائے گا محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلازوں فیکٹریوں سوسائٹیز مارل شہراؤں کی کمرسلائزیشن میٹرپولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکٹری بلدیات کے زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمس کی نلابی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلہ انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرول پمس کی ملکیت کا فارمولا تین نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈوین سے رجوع کرنے کا فیصلہ واسا ریوینیو نشتر ٹاؤن میں بے ذابط گیاں انتالیس افسران اور ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنے کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران اور ملازمین پہلے ہی موتل کیا جا چکے ہیں سرکاری خزارے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹریلٹی سٹوز کو تین ماہ سے ادائی گیاں نہ ہو سکیں چینی دالیں گھی ملتا ہے نہ دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹریلٹی سٹوز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا انجمن تاجران کے وفد کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سمن آباد میں ستیلی ماں جلاد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہیمانہ تشدد دس سالہ مناحل کو لوہے کے گرم روڈ لگاتی رہی بچی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسز ہسپتال منتقل کر دی آج شیئر پرسن چارلڈ پروٹیکشن بیورو کابی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فرام کی جائے سارا احمد اور کہیں زیادہ کہیں کم کہیں بھوندہ باندی کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقفوں سے بھوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سرد ہواوں سے سردی کی لہر بدستور موجود آئندہ جمعہ رات تک رم جم جاری رہنے کا انکان میکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کر دی موسیقی